موسیقی راجستان کے مکہ منتری اشوک علوت کو سنے میں درد کی شیکائید کے بعد جائپورٹی سوائیمان سنگھ اسپتال میں لے دائیا گیا جانس کے بعد ان کے ایک آرٹری میں نگ بے فیسلی بلوکیز نکلا ہے اسپتال کے ڈاکٹروں نے گہلوت کو سپر فیسلیٹی لاز سے دورست کیا موسیقی سیدگی دوست کو دھیان مے رکھتے ہوئے ہم نے کلوزلی مونی کیک کیا ان کو راک کو بھی اسی جی کیا میڈنایٹ بھی اسی جی کیا ارلی مونی بھی اسی جی کیا تو ہر سمیہ ان کا انکہ اسی جی نارمال آیا اور ان کو نیوی دسک کی جائسی دردن میں اور ہاتھ میں پرابلم تھا جو چیس میں ٹائٹنیس تھا تو ہم تھوڑا سا کیئر فور دینا چاہتے تھے کیونکہ سی ایم ساپ پوس کوویڈ فیز میں تھی اور پوس کوویڈ کے اندر تھوڑا سا کاڈیاک ایشوز بھی ہونے کا در رہتا ہے اور جو سی ایم ساپ کے ریپورٹس تھا ناشاں بلٹو نورمل ہے کولیسٹرول وگرے شوگر وگرے سب کچھ نورمل تھی بر چونکہ سی ایم ساپ پوس کوویڈ فیز میں تھی تو ان کا جو سپنڈلیٹک پین تھا اور جو ہاپ میں در تھا تو اس کو ہم انگریسٹیگیٹ کر آیا ہم نے نیورو فیزیشن کو دکھایا اورتوپیڈیشن کو دکھایا سب کو سپنڈلیٹک پین لیا پر جس طرح چیس میں بھاریپن تھا تو ہم لوگ تھوڑا کیئر فور دینا چاہتے ایسی جی نورمل ہونے کے باوجود بھی ان کے بھاریپن کو دیکھتے ہوئے پوس کوویڈ کے ستیتی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو نیردن کیا کہ سب ہم آپ کا سیدھی انجو کروانا چاہیے تو انہوں نے وہ بہت ہی اچھی کمپلائنٹ پیشنٹ ہے مانمی ہے سواسکن تھی رگو شرما صاحب پورے سمیں تک ساتھ تھی وہ ہمارا مادشن کرتے گئے اور رگو شرما صاحب نے پوری کمان سمال رکھی تھی اور ان کی دیکھرک میں سر کی انجو پلاسٹی ہوئی اسٹینٹ لگا اور وہ پہلے سے زیادہ چیئر فول ہے کون روپ سے سوست ہیں انہوں نے آپ سب لوگوں کی شب کامناوں کے لئے دھنیوات دیا ہے اور ہم بہت ہی جلدی وہ آلماسٹ نارمل ہے اور بہت اچھے انجو پلاسٹی اور اسٹینٹنگ کے ریزلٹ کندے ہیں اس کے بعد والا جو ایکو اور جو پوسٹ اسٹینٹنگ ان کا اسکنی ہوا ہے وہ بلکل نارمل ہے اور وہ بلکل اسٹینٹومیٹک ہے اب ان کو کسی طرح کے کوئی لکشن نہیں ہے وہ چیئر فول ہے اور وہ انہوں نے ایک میسیج کندے کیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو ان کے پتی شب کامنا ہے تھی بلسن تھا وہ دشت سے شاید اسی کے جوڑا رکھیک ہو گئے ایک سو چھب بیس یاتریوں کو لے جا رہے ویمان کے پائلٹ کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا باملہ دیش کے ویمان کی مہاراشت کے ناگپور میں ایمورچنسی لینڈنگ کر آئی گئی سب ہی یاتری پوری طرح سرکشت ہیں اور پائلٹ کو اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے بیمان ایئر لائنس کی یا فلائٹ مسکت سے ڈھاکا جا رہی تھی اس دوران بیمان رائپور کے نجدیک تھا اور اس نے کولکاتا ایٹی سی سے ایمورچنسی لینڈنگ کے لیے سمپرک کیا ایک اردیکاری میں بتایا کہ جب بیمان کو آپات ستھیتی میں اتارنے کے لیے کولکاتا ایٹی سی سے سمپرک کیا گیا اس سمجھ وہا رائپور کے پاس تھا جس کے بعد اسے نکٹم ناگ پور ہوای اڈے پر اترنے کی سلاح دی گئی ناسک جلے میں انمانک دس لاکھ کسان ٹامٹر کی کھیتی کرتے ہیں جو دیش کے اتبادن کا بیس فی صدی ہے پچھلے دینوں سے ٹامٹر کی اوسط تھوک کیلٹوں میں لگ بک پیسٹ فی صدی کی گیرہ اٹائی ہے ہتاس اور پریشان کسان اپنا ٹامٹر کی اتبادن کو کرشی منڈی میں لے زاکر ایک زگر پر کھالی کر دیا تامٹر کے لیے دیکھو ابھی پچاس روپے بھاو چالو ایدھر ویاب پر لوگ پچاس روپے لے رہے تامٹر کے خرچہ نکالنے کے لیے پچیس روپے خرچہ ہے اور باڑا چالیس روپے پڑتا ہے ایدھر تک دس روپے جیب میڈال سے بڑھتے ہیں تامٹر کے لیے 3 روپے کمیشن جاتا ہے اور ویابر ہے کبھی 3 روپے کمیشن ویابر بھی 3 روپے کمیشن لیتا ہے کیا کریں گی کسن لوگ افیم اور افغانستان کا ناتا پورا نہ ہے تالیبان کا دعویٰ ہے کہ اس نے افغانستان میں اپنے پچھلے شاشن کے دوران افیم کی کھیتی پر پوری طریقے سے پابندی لگا دی تھی حالانکہ 2001 میں افغانستان میں افیم کی اتپادن میں کمیشن جرور دیکھی گئی تھی لیکن بعد کے سالوں میں یہ دیکھنے کو ملا کہ تالیبان نینترد علاقوں میں افیم کی کھیتی بڑھتے گئی آپ کو بتا دیں دنیا بھر میں افیم کے پر اتپادن کا 80 فیصدی سے زیادہ حصہ افغانستان میں ہوتا ہے موسیقی موسیقی